بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو ایسے ٹوٹکوں کے بارے میں ہے جنہیں لوگ آزمانے پر مجبور ہو جائیں گے نمبر ایک میدے کی گرمی پرانا بخار اور ٹائپ فائٹ کا گھریلو علاج پرانا بخار میدے کی گرمی میدے کا آلسر اور جن کو بھوک نہ لگتی ہو جس کو ہر سال ٹائپ فائٹ ہو یا ہر دس پندرہ دن بعد بخار ہو اس کے لیے خاندانی آزمودہ نسخہ موجود ہے آدھا پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں صبح گرینڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکالیں اتنا پانی نکالیں کہ ڈیڑھ لیٹر والی بودل بھر جائے اب اس میں ایک پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار مو ایک کپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جسم کو اتنی قوت ملے گی کہ وہ بخار اور میدے کی گرمی سے چھٹکارہ حاصل کر سکے گا ویٹامین ای کے کیپسل کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ کی چلت کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ اس کے لیے بہترین ہیں لیکن اگر دل کے مریض اس کا بقاعدہ اور مسلسل استعمال کریں تو اس سے ان کا ہارٹ پیل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اکثر لوگ اپنے وزن کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں وہ اپنی غزہ کے حوالے سے احتیاط کرنے کے باوجود ان کے وزن میں کمی نہیں آتی ہے آج ہم آپ کو ایسی چھٹنی کے بارے میں بتائیں گے جس کو آپ تپہر کے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا اور یہ چھٹنی ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت کا عامد ہے اس چھٹنی کو بنانے کا طریقہ مندرچہ زیل ہے ایک ایک گٹھی دھنیاں اور پودینے کی لے لیں اور اسے اچھی طرح سے دھو لیں اور چار سے پانچ عدد ہری میرچ اور حسبے ضرورت انار دانا لیں اور تھوڑے سے جوے لہزن اور نمک ڈال کر اچھی طرح سے بلینٹ کر لیں مزے دار اور غزائیہ سے بھرپور چھٹنی تیار ہے اگر آپ اپنی شگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس چھٹنی کا روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا استعمال شدہ تیل اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو تلنے کے لیے کڑاہی بھر کر تیل نکال لیتے ہیں اور وہ تیل بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے اور اس میں تلی ہوئی چیزوں کے ذرات اس کو اور گندہ کر دیتے ہیں ایسے میں تیل کو پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی کہ جس سے آپ چند منٹوں میں ہی اپنے تیل کو ساب اور نقصاندہ اجزاء سے پاک کر سکتے ہیں اور اس تیل کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں وہ طریقہ جانتے ہیں کہ وہ طریقہ آخر ہے کیا سب سے پہلے جس برطن میں تیل ہے اس کو چولے پر چڑھا دیں اور درمیانی آج پر اچھی طرح سے گرم کر لیں جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں تین کھانے کے چمچ کارن فلور جب پانی میں گھلا ہو آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کر دیں تاکہ چھیٹے نہ اڑیں اور چمچ نہیں چلانا اور اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں وہ پھیل کر روٹی کی شکل اختیار کر لے گا اس کے بعد اس کارن فلور کو تیل میں پکنے دیں تیل کی ساری گھتی اور سرات کارن فلور میں آ جائے گی پھر کارن فلور کو نکال لیں آپ کا بلکل نے جیسا ساف تیل ہو چکا ہے اور اس میں سے تمام نقصان دہ اجزاء اور زرات اس کارن فلور نے جذب کر لیے گا آپ کا تیل دوبارہ استعمال کے قابل ہو گیا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ